اگر کوئی بھی انسان سورہ مزمل کو پڑھتا ہوگا سورہ مزمل کو اگر کوئی بھی شخص پڑھتا ہوگا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو انشاءاللہ اسے نہ ہی دینی اور دنیاوی مشکلات یعنی آخرت کی مشکلوں سے بھی اور دنیا کی مشکلوں سے بھی انشاءاللہ بلکل اس کو دور فرما دے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سچات نظامی ورڈ دوستو میرے شہر پر ویڈیوز تو آپ نے بہت سنی رہے ہیں الحمدللہ سمجھے سورہ رحمان کی فضیلت سورہ حسین کی فضیلت اور انشاءاللہ آج میں سورہ مزمل شریف کی فضیلت آپ لوگوں کے سامنے حاضر کرنے والا ہوں کیونکہ قرآن مقدس اور نماز کے علاوہ اگر آپ قرآن مقدس پڑھتے ہیں اور نماز اگر پاوندی کے ساتھ پڑھتے تو انشاءاللہ سوچئے کہ ہر وظیفوں کا یہ وظیفہ ہے ہر عملوں کا یہ عمل ہے انشاءاللہ نماز سب سے بڑا عمل ہے اور قرآن مقدس کے تلاوت سب سے بڑا عمل ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت کچھ ہم حاصل کریں تو آج سورہ مزمل شریف کی انشاءاللہ فضیلت سن لیں اور سورہ مزمل سن لیں ہے کونسی ٹھیک ہے جی ہاں میں اس ویڈیو کو شروع کرنے والا ہوں بھر اس سے پہلے میں کہوں گا کہ میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ گھنٹے کون کر لیں تاکہ کوئی بھی ایسی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور آپ ویڈیو دیکھ سکیں ویڈیو کو شیئر کر دینا کیونکہ اگر شیئر کریں گے اگر کسی نے بھی عمل کیا انشاءاللہ اگر اس کا بھلا ہو گیا تو آپ کا تو ویسے کام ہو جائے گا تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کرو انشاءاللہ آپ شیئر کر دیں گے دوسرے کا بھلا ہو جائے گا اور میرا بھی حوصلہ بلند ہو جائے گا آئیے سنتے ہیں انشاءاللہ سورہ مزمل شریف کے فضیلت اس کے بعد سنیں گے سورہ مزمل شریف کی تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے فائدے کیا ہیں سورہ مزمل کے اور اس کی فضیلت کیا ہے وہ سنیں حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ مزمل کو پڑے گا اللہ تعالی اس کی دینی و دنیاوی دینی بھی اور دنیا بھی مشکلات بے گمان حادثات دور فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے جی ہاں ایک روایت میں ہے کہ سورہ مزمل پڑنے والے کو اللہ تعالی خوش رکھے گا اب اگر آپ بتائیے چوویس گھنٹے میں سے اگر پانچ منٹ یا دس منٹ نکال لیں گے تو آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنا کمانے کے بعد کمائی کرنے کے ساتھ مطلب پیسہ بھی ڈاکٹر کو دے پھر بھی ہم کامیاب نہ ہو پائیں لیکن یہاں پر جو ہے کہ سورہ مزمل پڑنے والے کو اللہ تعالی خوش رکھے گا بہت خوش رکھے گا اور خوش انسان جب ہی ہوتا ہے جب کوئی بیماری بھی نہ ہو سب کچھ اس کے پاس میں ہو تب ہی تو خوش ہوتا ہے جی ہاں اکثر کاملین کا مشرب ہے کہ باخلاص سورہ مزمل پڑنے والے کو بہت بڑی خوشی کی بات ہے یہ کہ باخلاص سورہ مزمل پڑنے والے کو سرکار سرکار عبدقرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے جی ہاں اگر آپ چاہیں سورہ مزمل شریف پڑھیں انشاءاللہ سرکار کی زیارت آپ خواب میں کریں گے بہت پیاری چیز ہے اب عاملین کا تجربہ ہے اس میں کہ ایک نشست میں ایک ہزار مرتبہ سورہ مزمل شریف کا ختم کرنا سخت ترین یعنی ایک ہزار مرتبہ ایک ہی بیٹھک میں ایک ہی بیٹھک میں اگر آپ نے ایک ہزار مرتبہ چاہیں وہ صبح کو آپ بیٹھ جائیں تو جب تک ایک ہزار مرتبہ پورا نہ ہو جب تک نہ اٹھیں اگر آپ نے اس طریقے سے ایک ہی بیٹھک میں یا ایک ہی نشست میں ایک ہزار مرتبہ سورہ مزمل شریف کا ختم کرنا سخت ترین مشکل کو بہ آسانی ختم کر دیتا کیسی بھی سخت مشکل کیوں نہ ہو خدا کی قسم یہ میں نہیں کہہ رہا یہ حوالوں کے ذریعے سے میں بتا رہا ہوں اس کی فضیلت بیان کر رہا ہوں کتنی بھی سخت مشکل ہو بہ آسانی ختم ہو جائے گی چاہے ایک شخص پڑھے یا چند آدمی مل کر پڑھیں یہ ضرور نہیں کہ اکیلے ہی پڑھیں بھئی گھر کے اندر اگر آپ چاہیں کہ آپ سوچے کہ ہم اکیلے کیسے پڑھ پائیں گے چاہے بہن ہو یا ہمارے بھائی ہو چاہے کہ دو آدمی چار آدمی یا چار عورتیں یا دس عورتیں جیسے قرآن خانی کراتے ہیں اسی طریقے سے گنتی کی جائے ایک ہزار مرتبہ ایک ہی بیٹھک میں باوضو ہو کر کے جو بھی انسان پڑھے گا انشاءاللہ اس کی کوئی سی بھی مشکل ہو بہ آسانی ختم ہو جائے گی چاہے ایک آدمی یا پھر چند آدمی مل کر ختم کریں مگر خیال رہے کہ صحیح پڑھنے والے ہوں یعنی قائد و قوائز سے جو کھڑا پڑا جو پڑا جو جس طریقے سے اچھے طریقے سے قرآن شریف پڑھنے والے وہ لوگ ہوں اور اہلِ محبت ہوں انشاءاللہ اسی دن ظہور ہوگا جس مقصد سے آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ اسی مقصد میں اسی دن کامیابی آپ کو حاصل ہو جائے گی یہ میں نہیں کہتا بلکہ تاریخوں کے حوالے سے قرآن مقدس کے حوالے سے اس کی فضیلت کے برے میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں جی ہاں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے آپ کریں انشاءاللہ اگر کوئی پریشانی میں آپ شامل ہیں یا پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس کو کرتے رہیں اس کی فضیلت میں نے بیانک فرمائی اب اس کی میں تلاوت آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں انشاءاللہ آپ پڑھیں ٹھیک ہے سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمیل قم اللیلہ إلا قليلا نسفه افنقص منه قليلا اوزد عليه ودطل القرآن ترتيلا انا سنلقی عليک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیلی هي شد وطاق وقیلا ان لک فی النهار سبحا طبيلا وذکر اثم ربک وتبتل عليه إليه تبطیلا رب المشرق والمغربين لا إله إلا هو فاتخذه وكیلا واصبر على ما يقولون بهجرهم هجرا جمیلا وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا ان لدينا انكالا وجحیما وتعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الارض واللبال وكانت اللبال كثیبا مهيلا انا ارسلنا ایلیكم رسولا شاهدن عليكم کما ارسلنا الى فرعون رسولا فاعسا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا فکیف تتقون ان کفرتم يوما يجعل الولدان شیبا السماء منفطن به كان بعده مفعولا ان هذه تذکره وما شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ودنا من ثلثی اللیل ونسفه وثلثه وطائفة من الذین معک والله يقدر اللیل ونهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضا وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تیسر منه وآقیموا الصلاة وآدوا الذکاة فاقردوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحیم صدق الله العظيم یہ دوستو سور مزمل شریف تھی جو آپ لوگوں نے تلاوت سماعت کی ٹھیک ہے جی ہاں اس کے دو رکو ہیں سور مزمل شریف کی إنشاءاللہ آپ پڑھا کریں اللہ نے چاہا کیسی بھی کوئی مشکل سے آپ کیوں نہ گزرتے ہوں اس کی تلاوت کرنے والے کہ إنشاءاللہ ساری مشکلیں اور پریشانیاں ختم ہو جائے کرتی ہیں اب آپ لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سور مزمل کو آپ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے ایک میں تو یہ ہو گیا کہ ایک ہزار مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے سخت ترین مشکل کو بہتشانی ختم ہو جائے گی لیکن اب میں آپ کو بتا دوں آپ کے اندر آپ کے گھر میں یا آپ کی زندگی میں اگر مقدمی چلنا ہے یا کوئی کیس چلنا ہے یا پریشان ہیں تو آپ اس کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور اتھر عشاء کی نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھ لیا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر لیا کریں انشاءاللہ فتح مقدمات سے کامیابی آپ کو حاصل ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آگے میں آپ کو دوستو اور بتاؤں اگر کوئی بھی انسان سورہ مذہب شریف کو کسی بھی مقصد سے پڑھے گا کسی بھی مقصد سے مقصد جو ہے اس کا جائز ہونا چاہیے شریعتاً جائز ہونا چاہیے جس مقصد سے پڑھے گا اور جس مقصد کے ذریعے سے پڑھے گا جس مقصد کے لئے انشاءاللہ تو اس مقصد میں اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے گا اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے طالب علم اچھے قاری قرآن ہو جائیں یا پھر دنیا بھی پڑھائی کر کے اچھے ہو جائیں تو سورہ مذہب شریف پڑھ کر کے صبح صبح جو ہے پانی پہ دم کر کے ان کو نہار مو پلا دیاں کریں انشاءاللہ اگر بچہ ذہن سے تھوڑا سا کند ہے یا ذہن اس کا تھوڑا کمزور ہے سورہ مذہب شریف کا اگر پانی پڑھ کر کے دیں گے اور اس کو پلائیں گے انشاءاللہ اس کو بہت تیزی یا داشت ذہن سے وہ ہو جائے گا اس کا دماغ بہت تیز ہو جائے گا پڑھنے کے معاملے میں انشاءاللہ اگر آپ کی آرزو اور آپ کی دلی چاہتی ہے کہ ہمارا بچہ سکول میں یا پھر کالیج میں سب سے فشٹ آئے تو انشاءاللہ سورہ مذہب شریف فجر کی نماز کے بعد پڑھ کر کے تین مرتبہ اس بچے کو پانی پلا دیا کریں انشاءاللہ بہت تیز ذہن کا وہ مالک ہو جائے گا تو اسی طریقے سے میرے چینل پر انشاءاللہ ویڈیوز ملتی رہتی ہیں سپورٹ کریں شیئر کر دیا کریں تاکہ کوئی بھی انسان اس سے فائدہ حاصل کر سکے ادھر دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ نہیں مل پا رہا ہے تو اور بھی بہت ساری ویڈیوز میں نے اپنے نمبر بتایا ہے آپ مجھ سے وارس ایپ پہ کانٹرینٹ کر کے کچھ بھی سوال کچھ بھی پونس تاست کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا خیرمیات فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورل یوٹیوب چینل